السلام علیکم ویورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ڈیلی ویس پر آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں تو آج پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی کے اوپر بہت زیادہ سکیم ہو رہا ہے تو کافی سارے لوگوں بھی مجھے ریکویسٹ بھی آ رہی تھی کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ سر یہ جو ریزلٹ ایشو آ رہا ہے یہ میرا ریزلٹ لا دیں میرا ریزلٹ آ دیں اچھا پھر اس کے بعد کافی سارے لوگوں وہ یہ بھی پرابرم آ رہی تھی ریسٹرکشن ایشو تو آج ہم یہ دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے فرسٹ اپ آر ریسٹرکشن جو کہ ریزلٹ آنے کے بعد لوگوں کے اکاؤنٹ کے اوپر ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے اور ان کا دوبارہ جو انہوں نے ری بک کرنا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ان کا ری بک نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جن بھائیوں نے ٹیسٹ بک کیا یا ان کی پیمنٹ کینسل ہو گیا پیمنٹ ریجیکٹ ہو گیا اس کے علاوہ جب پیمنٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے پھر وہ ری بک کرنے کی یا بک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی نہیں بک ہوتا اس کے علاوہ جن کی پیمنٹ فراڈ چارج لگا ہوتا ہے بیسکلی یہ ساری چیزوں میں فراڈ چارج ہی لگتا ہے آپ لوگوں کو لیکن اس کی سیچویشن ڈیفرنٹ سیچویشن ہے وہ ساری چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو جن بھائیوں نے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میری ویڈیو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھنا نہ بھولی گا تاکہ آپ انڈ تک ویڈیو دیکھیں گے آپ کو وہ سارے ایشوز جو آپ میرے سے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں وہ سارے ایشوز میں اس ویڈیو میں اے ٹو زی کلیر کرنے والا ہوں تو فرسٹ افعال ہم بات کریں گے اس کے اوپر کہ جو بچوں نے بکنگ کروائی ٹھیک ہے فرسٹ افعال تو بچے کرواتے ہیں بکنگ کسی کنسرٹنٹ سے میں ان بچوں کو میری آپ ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں میں سب ویڈیوز میں اے ٹو زی ان کو یہی منشن کیا ہے یہی ریکمنڈ کیا ہے کہ بھائی جو بکنگ ہے وہ خود با خود کریں کسی سے نہ کروائے ہیں جب آپ بکنگ کسی کنسرٹنٹ سے کرواتے ہیں وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نپال میں بے شمار فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں بے شمار کنسرٹنٹ فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ میرے سے کونٹیک کرتے ہیں سر یہ ایشوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپس میں مل کے پیسہ بناتے ہیں یہ اس طرح بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی آپ کو ایکسپوز کرنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوگ کنسرٹنٹ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں آپ کنسرٹنٹ سے بکنگ نہ کروائیں آپ کے فیوچر کے ساتھ وہ لوگ کھیل رہے ہیں کم از کم کیونکہ پیٹی ایک ایسا ٹیسٹ ہے آپ کا سٹارٹ اپ ہے ٹھیک ہے آپ پیٹی کمپلیٹ کر کے پھر نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں پھر آپ یونیورسٹی میں اپلائے کر سکتے ہیں پھر آپ کو ایڈسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ نے کینیڈا جانا ہے اس لیے میں سب بھائیوں کو میری ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں میں سب کو یہ ہی ریکمنٹ کرتا ہوں پیٹی کی بکنگ آپ خود کریں خود کریں کیونکہ اگر خود کریں گے تو اس کا آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ کسی سے کروائیں گے وہ کرتے ہیں آپ کا چارج بیک لگا دیتے ہیں آپ کا امریکن کارڈ یوز کر کے اس کے اوپر بکنگ کرتے ہیں کچھ بچوں کے ریزلٹ آ جاتے ہیں جن کے ریزلٹ آ جاتے ہیں وہ دوبارہ ری بک نہیں کر پاتے ایک بات دوسرا یہ کہ ان کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہے ریسٹرکشن لگ جاتی ہے پیٹی کی طرف سے وہ دوبارہ ٹیسٹ بک نہیں کر پاتے اور ان کا جو ریزلٹ آیا ہوتا ہے اس کو بی پیٹی بین کر دیتا ہے آپ نہ تو کسی یونیورسٹی میں نہ تو کسی کالج میں آپ کہیں بھی وہ یوز نہیں کر سکتے تو لہٰذا میری آپ سب بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی بیٹی کا ٹیسٹ دیں خود سے بوکنگ کریں تاکہ کم از کم جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ آ سکے ریزلٹ آئے گا تو آپ نیکس ٹیپ پہ موف کریں گے نیکس ٹیپ کے لیے پروسس کریں گے اگر آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا آپ نیکس ٹیپ کے لیے کبھی موف نہیں کر سکتے اور کافی سارے بچوں کی یہ بھی کوسٹنز تھے کہ سر یہ جو چارج بیگ لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم کیا نیا آکانڈ بنا کے لیے میری ریکویسٹ ہے جب کبھی بھی آپ کو چارج بیک لگ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی پیمنٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے بیسیکلی وہ فراڈ گارڈ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی پیمنٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے بے شک آپ نے ٹیسٹ دیا یا نہیں دیا آپ پیٹی اے پیرسن میں لائف ٹائم کے لیے بین کیے جاتی ہیں آپ پھر ٹیسٹ کے بوکنگ خود کریں یا کسی سے کروائیں آپ کا ریزلٹ کبھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر پھر بھی کسی بھائی کو پرابلم آتی ہے کیونکہ کچھ بچے اس طرح کرتے ہیں ایک دفعہ ٹیسٹ دیا دو دفعہ دیا تیسری دفعہ کسی ایسی کنسلٹنٹ کے ہتھے چڑھ کے جو بندہ فراڈ کر لیا ہے یا فراڈ پارڈ یوز کر کے آپ کی بوکنگ کر لیا ہے اس نے بوکنگ کی فوراں سے اپنی پیمنٹ واپس مگوا ہے ٹھیک ہے پیمنٹ ریجیکٹڈ اس کے اکاؤنٹ پہ آ گیا ٹھیک ہے پیمنٹ ریجیکٹڈ ہوگی اب وہ دوبارہ سے جب پیمنٹ ریجیکٹڈ ہوتی ہے فوراں سے پی ٹی پیٹسن آپ کے اکاؤنٹ پہ رسٹرکشن لگا دیتا ہے جب رسٹرکشن لگ جاتی ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے آپ دوبارہ اگر بوکنگ کرنا چاہیں کبھی بوکنگ نہیں ہو سکتی جو بندہ آپ کو کہتا ہے ہم بوکنگ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں دوبارہ کر کے دیں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں لہٰذا میری آپ سے شروع سے یہی ریکویسٹ ہے پیٹی کی بوکنگ آپ نے خود کرنی ہے بے شک آپ کو مہنگی پڑھتی ہیں سستی پڑھتی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ٹوئنٹی نپالی کی بات کی جائے نپالی روپیز میں آپ کو ٹوئنٹی تھاؤزنڈ میں دے رہے ہیں اگر انڈیا کی بات کی جائے وہ آپ کو دس ہزار میں دے رہے ہیں جبکہ اگر اگر اگزیکٹ فگر کی بات کی جائے اگر ہم اگزیکٹ ہم ویب سائٹ سے جا کے بوگنگ کریں تو وہ ہمیں ٹوئنٹی فائف میں پڑھتی ہیں نپالی روپیز میں اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا میں ہمیں وہ ٹوئن تھاؤزنڈ کی پڑھتی ہے مینز کہ جسٹ آف فائف تھاؤزنڈ کا ڈیفرنٹ ہے اور فائف تھاؤزنڈ کے ڈیفرنٹ کے پیچھے آپ اپنے فیوچر کو گواب اٹھتے ہیں آپ اپنے گول کو گواب اٹھتے ہیں اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بے شک ٹیسٹ مہنگ ہے آپ خود سے بوکنگ کریں کسی کنسلٹنٹ سے نہ کروائیں آپ کا ریزلٹ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ریزلٹ کبھی نہیں آئے گا کبھی نہیں آسکتا کبھی نہیں آسکتا جب آپ بوکنگ کسی کنسلٹنٹ سے کروائیں گے اور اگر کسی کا ڈبل اکاؤنٹ بن بھی جاتا ہے ہم اسے مرج کر کے دیں گے آپ کو میں خود بزاتے مرج کر کے دوں گا اگر پھر بھی کسی کو پرابلم آتی ہے وہ میرے سے کانٹیکٹ کرے ہنڈرٹ پرسن گرنٹی کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ کو مرج کیا جائے گا اگر آپ ریسٹرکشن کی بات کیجئے ریسٹرکشن کے بھی دو کرائٹینیاں ہیں میرے سے جو بچے ریسٹرکشن ریموو کروانے کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں کچھ کی میں ریموو کر دیتا ہوں کچھ کا انہوں نے ہیوی قسم کا چارج بیگ لگایا ہوتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ میں اس کے تین تین دفعہ ان کو چارج بیگ لگا ہوتا ہے جب ایک بچے کو تین دفعہ چارج بیگ لگے گا اس کا ریسٹرکشن کبھی نہیں آئے گا اس کی ریسٹرکشن کبھی نہیں ختم ہوگی کیونکہ اسے پی ٹی اے پیرسر نے لائف ٹائم کے لیے بلوک کر دیا ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی پی ٹی کا ٹیسٹ نہیں رہے سکتے اس لئے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ خود بکنگ کریں خود اپنا ریزلٹ خود ایک دفعہ اکاؤنٹ بنائیں اسی کے اوپر دوبارہ بکنگ کریں اگر ہدا نہ خاصتہ کسی بندے کو پیمنٹ ریجیکٹ ہو گیا میں تو پہلی دفعہ وہ ٹیسٹ دے رہا ہے اور اس کی پیمنٹ ریجیکٹ ہو گیا اس کا کرائٹر یہ یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ سے اکاؤنٹ بنائیں اس اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کر دے یا وہ میرے سے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ میں ہنڈڈ پرسنٹ اسے سروسز پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے اور ہنڈڈ پرسنٹ سروسز اسے ملیں گی کوئی بھی پرابلم آتی ہے میں آپ کو یہ ریزولف کر دوں گا اگر وہ ایشو ریزولف ہوتا ہوگا تو آپ کو سٹریٹ فارورٹ بتاؤں گا اگر نہیں ہوگا پھر بھی آپ کو سٹریٹ فارورٹ بتاؤں گا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہوگا تو آپ کو ٹائم ڈیریشن بتاؤں گا دو دین کے اندر تین دین کے اندر آپ کا ہنڈڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ کام ہوگا اور اس کے علاوہ بکنگ پھر میں آپ کو لاسٹ میں یہی کہوں گا بکنگ آپ ٹیسٹ کی خود کریں کسی سے نہ کروائیں خدا رہا میری آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ بڑی مشکل سے پیسے کٹھے کر کے پیٹی کی تیاری کر کے پھر ٹیسٹ دیتی ہے پھر آپ لوگ ایک پانچ ہزار کے پیچھے اپنا فیوچر گواہ بیٹھیں اپنا پی ٹی ٹی ٹیسٹ گواہ بیٹھیں تو فائدہ کوئی نہ نہ ہوا کہ اتنی آپ نے انویسٹمنٹ بھی کی پہلے پرپیریشن کی پھر اس کے بعد ٹیسٹ کیا پھر انویسٹ کیا ٹھیک ہے پھر کوئی بندہ آپ کے ساتھ فراڈ کر کے چلا جائے زیادہ سے بات ہے میں خود لوگوں کے اکانٹ دیکھتا ہوں مجھے خود بزارتے طور پر افسوس ہوتا ہے کہ یار دیکھو ایک بندے کی اتنی انویسٹمنٹ ہے اور ایک پانچ ہزار کے پیچھے اس بندے نے شارٹ بھی لیا اور اپنا لاز کروا بیٹھا تو لہٰذا میری سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جب بھی کریں خود بوکنگ کریں کیونکہ پی ٹی پیٹسر نے اپنی سائٹ پر واضح طور پر منشن کیا ہے تو جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ڈیلی بیس پر پیٹی کے ایلیٹڈ اپڈیٹس اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور تاکہ یہ جو فراڈی ہے آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں امریکن کارڈ یوز کر کے یا آپ کا اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ یوز کر کے یا چارج بیک لگا کے آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں آپ اس سے بچ سکیں میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے لہٰذا بھائی آپ خود بوکنگ کریں کسی سے بوکنگ نہ کروائیں ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں تھینکیو فار وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ دوں گے